اسلام علیکم میں ہوں فاطمہ مجاہد آپ دیکھ رہے ہیں ٹائمز ناو نیوز چلتے ہیں علاقہ خبروں کی جانب زلا عمر کوٹ کے تحصیل سامارو میں سکول کے بچے کھلے آسمان کے نیچے پڑھنے پر مجبور عالی حکم سے نوٹس کا مطالبہ زلا عمر کوٹ کے تحصیل سامارو کے سامارو روڑ کے گاؤں حاجی محمد عاشق کپری نزدیک سامارو روڑ سکول کی بیلنگ زبون حالت میں اس کے علاوہ اس سکول میں نہ تو فرنیچر اور نہ ہی بچے کھلے آسمان تلے چالیس سے پچاس پڑھتے ہیں انہوں نے وزیر تعلیم سائن سید سردار علی شاہ سے مطالبہ کیا ہے کہ اس سکول کی بیلنگ فرنیچر اور دیگر ضروریات کا سامان مہیا کیا جائے اور یہاں پر استاد کی سٹاف کی بھی کمی ہے انہوں نے مزید کہا کہ سندھ پڑھے گی تو بڑھے گی تھانا یوسف والا کے کاروائی دو قسم نشیات فروش کے رفتار 42 گرام چرس برامت ڈی پیو ساحی وال فیصل شہزاد کی زیر قیادت ساحی وال پولیس کی جرائم پیشہ اناثر کے خلاف کاروائیاں جاری ایسے چھو تھانا یوسف والا انسپیکٹر اللہ دیتا شہین اے ایس ای اور انزیب محمد سلیم ٹی اے ایس ای اور حسین مسعود اے ایس ای نے ہمراہ ٹیم کاروائی کرتے ہوئے منشیات فروش ملزیم ولائت کے قبضہ سے اٹھارہ سو گرام اور ملزیم نواز کے قبضہ سے چوبی سو گرام چرس برامت کر کے ملزیمان کے خلاف لہدہ لہدہ مقدمات درج کر لیے ریپورٹ محمد نواز بھٹی ساحی وال تھٹھا توفان کا خطرہ ٹل جانے کے باوجود وقفے وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے کبھی مسلادار اور کبھی ہلکی بارش کا سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں ہونے والی تفانی بارشوں نے زلہ ٹھٹھا کے گریب عوام کے گھر اجار دیے ہیں بغیر کسی مدد کے کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں کچھے مکانات کو گرہ دیا گیا ہے جو کی انداد کے منتظر ہیں لیکن ابھی تک بارش کے متاثرین کو کوئی رلیف نہیں مل سکا زلہ انتظامیہ سمیت کوئی نہیں منتخیب نمائندے بارش متاثرین کی دیکھ بال کرنے نہیں جا رہے کوہستانی پٹی کے بالائی علاقوں میں تفانی بارشوں کا پانی ابھی بھی ندیوں نہروں اور مویشیوں میں بہنے کا سلسلہ جاری ہے جس کی وجہ سے کوہستان کی عوام کو شدید مشکلات کا سامنا ہے شہریوں تک پہنچنے میں دشواریوں کی وجہ سے وہ تمام بنیادی سہولیت فراہم کرنا چاہتے تھے جن میں شہریوں کو ملانے کے لیے پکی سڑکیں فراہم کی گئیں ریپورٹ شریف گلخاس کھیلی تھٹھا زیلہ عمر کوٹ کے تحصیل سامارو نز سالح بمرو کے دیکھن فارم کے رہائشی پچاس سالہ کسان پریم والد رامشی کوہلی پیاس کی فصل سے برساتی پانی نکالتے بے ہوش ہو گیا جس کو ورسہ نے تلقہ سپتال سامارو منتقل کیا جا رہا تھا کہ بیچ راستے میں ہی دل کا دورہ پڑھنے سے دم دوڑ گیا سامارو اسپتال میں ڈیوری ڈوکٹرز نے کسان پریم کوہلی کے مرنے کی تصدیق کی اس موقع پر مرنے والے کسان کے ورسہ نے میڈیا اور سامارو پولیس کو بتایا کہ کسان پریم کوہلی زمین پر پیاس کی فصل سے برساتی پانی نکال رہا تھا جہاں پر وہ بے ہوشی کی حالت میں گر گیا اور مزید بتایا کہ جب اسے سامارو اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا تو اس کے ڈوکٹر نے اس کے مرنے کی تصدیق کر دی کسان کی لاش گاؤں پہنچنے پر گھر میں کہرام مچ گیا ریپورٹ ڈوکٹر ایم لالوگانی بیورو چیف امرکورٹ آئی ٹی برانچ ساہیوال کی کاروائی ایک گیجٹ منیٹنگ سسٹم ایپ کے ذریعے ماہ اگست دوزار چوبیس میں ملنے والے پینسٹ لاکھ روپے مالیت کے موبائل فون اصل مالکان کے حوالے ڈی پیو ساہیوال فیسے شہزاد کی ہدایات پر ڈی ایس پی انویسٹیگیشن مرزا آصف کامال نے ایک گیجٹ ایپ کے ذریعے ملنے والے پینسٹ لاکھ روپے مالیت کے موبائل فون اصل مالکان کے حوالے کر دیئے جس پر شہریوں نے ساہیوال پولیس کا شکریہ ادا کیا موبائل فون خریدنے سے قبل پنجاب پولیس ایک گیجٹ ایپ میں فون کا ایمی نمبر درج کرنے سے تصدیق کر سکتے کہ آپ کا موبائل چوری کا تو نہیں ریپورٹ ازر شاہ چشتی بیورو چیف پنجاب ساہیوال چہلوم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ربی اول کے موقع پر ڈیپٹی کمیشنر آفیس میں زلی امن کمیٹی کا اجلاس ڈیپٹی کمیشنر سائمہ علی کے زیر استدارت منقیت ہوا ڈیپٹی کمیشنر سائمہ علی نے کہا ہے کہ علماء اکرام ربی اول کے دوران مذہبی رواداری اور بائی چارے کو فروگ دیں امن امان کی فضا قائم رکھنا ہم سب کی ذیمہ داری ہے چہلوم حضرت امام حسین علیہ السلام اور ربی اول کے موقع پر تمام ادارے اپنی اپنی ذیمہ داریاں احسن طریقے سے سر انجام دیں ان خیالات کا اظہار انہوں نے اپنے دفتر میں زلی امن کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا اجلاس میں ممبر پنجاب اسمبلی ملک قاسم ندیم محمد ارشید ملک ارڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر ریوینیو اتزاز اسلم مارت ایسسٹنٹ کمیشنر ساہیوال محمد ازمان چودری ایسسٹنٹ کمیشنر چیچا وطنی احسن وحید گوندل سمیت زلی امن کمیٹی کے امیمران نے شرکت کی ڈیپٹی کمیشنر سائم علی نے کہا کہ محرم الحرام کی طرح چہلوم ربی اول کے موقع پر بھی بہترین انتظامات کیے جائیں ممبر اسمبلی ملک قاسم ندیم نے کہا کہ ساہیوال کو امن امان کا گہوارہ بنانے کے لیے زلی امن کمیٹی کے تمام عراقین کا تعاون ہمیشہ مسالی رہا ہے انہوں نے کہا کہ آئندہ بھی ساہیوال کو امن کے ساتھ لے کر چلیں گے اجلاس کے اختتام پر ملکی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی ریپورٹ اللہ دیتا کمیانہ ساہیوال بزم حسان کے زیر احتمام گزشتہ بائی سال سے 63 محافل نات کا احتمام کیا جاتا ہے عبداللطیف رضا بزم حسان کے ارگنائزر عبداللطیف رضا نے ہر سال جکم ربی روول سے شروع کی جانے والی 63 محافل کے سلسلہ میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے بزم حسان کے زیر احتمام گزشتہ بائی سال سے 63 محافل کائناکات کیا جاتا ہے جس کے لیے شیڈول مکمل کر لیا گیا اس شیڈول میں شامل ہونے والے خواہشمند جن کے گھروں میں محافل اینات ہوں گی اور تریسر وی محافل کے مکمل ہونے کے بعد حسب بے سابق تمام شرکہ میں انعامات بھی تقسیم کیے جائیں گے اس موقع پر ان کے ہمراہ ڈاکٹر وسیم چودری محمد فیصل عبد الرحمن جامی محمد فیصل عبد الرحمن جامی اور محسن قادری بھی موجود تھے ریپورٹ میاں ساقب علی میاں جننو عمر کوڑ صوبائی وزیر تعلیم و مادنیات و فوکل پر سن رین امرجنسی عمر کوڑ سید سردار علی شاہ آج روڑ سامارو پہنچ کر ہاکڑو دورو اور پاکی ٹرین کا دورہ کیا اس موقع پر صوبائی وزیر تعلیم اور مادنیات و فوکل پر سن رین امرجنسی عمر کوڑ سید سردار علی شاہ نے محکمہ آپ پاشی کے عملہ کو ہدایات کی کہ بارش کے پانی کی نقاسی کے لیے ہاکڑو دوروں کے اندر تمام رکافتیں دور کی جائیں اور بارش کے پانی کی نقاسی کو یقینی بنایا جائے اس موقع پر صوبائی وزیر کے ہمراہ زلہ انتظامیہ کے عملدار صوبائی وزیر کے کوارڈینیٹر ارشاد بھٹی اور دیگر افسران بھی موجود تھے ریپورٹ ڈکٹر ایم لالوغانی بیورو چیف عمر کوڑ ڈی پیو اوفیس ساہیوال میں مہانہ کرائیم میٹنگ کا انعقاد ڈی پیو ساہیوال فیصل شہزاد کی زیرے سدارت کرائیم میٹنگ کا انعقاد کیا گیا میٹنگ میں زلہ بر کے تمام ایس ڈی پیوز اور ایس ای چوز نے شرکت کی کرائیم میٹنگ میں زیرے تفتیش اہم سنگین مقدمات کو زیرے بحث لیا گیا کرائیم گشت کے نظام اور جرائم میں مزید کمی لانے کے حوالہ سے نئی حکمت عملی پر بھی گور کیا گیا ڈی پیو ساہیوال نے کہا کہ زیرے تفتیش مقدمات اور پینڈنگ چلان کو جلد جلد جکسو کیا جائے علاوہ عزی انہوں نے کہا کہ تمام دستیاب وسائل کو بروے کار لاکر منشیات فروشوں ناجائز اسلحہ رکھنے والوں اور مجرمان اشتہاریوں کے خلاف موہم کو مزید تیز کیا جائے شہریوں کی درخواستوں پر مقدمات کا اندراج بلا توقیف کیا جائے ایف آئی آر کے اندراج میں تاخیر ہرگز برداشت نہ ہوگی پینڈنگ درخواست کو جلد جلد جکسو کیا جائے انہوں نے کہا کہ جھوٹی ایف آئی آر کا اندراج کروانے والوں کے خلاف برپور کاروائی کی جائے ریپورٹ ازر شاہ چشتی بیورو چیف پنجاب محکمہ سوشل ویلفیر جنگ کی سپروائزر میڈم سادیا نے اسسسٹنڈ ڈائریکٹر کے انٹرنل پرموشن امتحان میں پنجاب بر میں اول پوزیشن لے کر جنگ کا نام روشن کر دیا ہے محکمہ سوشل ویلفیر بیت المال پنجاب نے اسسسٹنڈ ڈائریکٹر سوشل ویلفیر بی ایس سترہ کی سیٹوں پر پرموشن کے لیے انٹرنل پرموشن امتحان کا انعقاد کیا گیا جس میں پنجاب کے زلا سے پچپن سوپروائزر نے حصہ لیا اور پچپن سوپروائزر میں سے ستائیس نے امتحان پاس کیا جن زلا جھنگ سے پانچ سوپروائزر نے تحریری امتحان پاس کیا جن میں میڈم سادیا بی بی ملک گلام دستگیر حسام عمران راہی محمد واریس اور محمد فاروق شامل ہیں مہر سکندر ساحمل سوشل ورکر مہر ریاض نول سمیت محکمہ سماجی بہبود اور انجی اوز کے دمام نمائندوں نے انہیں مبارک بات پیش کی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا ریپورٹ ریاض نول جھنگ